یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے سر جو میرے پاس اب پھر قسمت خان کو میں نے لگایا تھا میں کہ ذرا جار تھوڑا سا کوئی لگ جا ذرا آئے ذرا ان کو بخاری صاحب کو ذرا ان کو چیک کریں کہ ایک ایک بیک گرونڈ چیک دے کیونکہ پی ٹی اے کے پاس تو کوئی یہ بیک گرونڈ چیک نہیں ہے نا وہ اس کو بلیو رکھتے ہیں ہم ہی کر لیتے ہیں نہیں ہمیں کرنا ہے ہماری ڈیوٹی ہے اب اس ملک سے محبت کرتے ہیں یہاں لوگوں سے کرتے ہیں ہمارا جواب ہے یہ سر آمر صاحب ایک ایک یہ واجد بخاری صاحب پہ ایک ججمنٹ ہے یہ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا افتخار محمد چودری صاحب ہیں اور جسٹس جواز اسخاجہ جو دو چیف جسٹس سے رہے ہیں اور ساتھ میں شیخ عظمت صحیح صاحب یہ ججمنٹ لکھی گئی تھی اور اس میں جناب جو واجد بخاری صاحب کی ایک کمپنی ہے گیمن پاکستان لیمیٹیڈ کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ملایا ہے پھر یہ ذرا واردات ذرا ملاحظہ فرمائیے گا یہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا ہے ضروری ہے کہ لیفٹینن جنرل جو جو علی کلی خان صاحب جو ہیں یہ بڑی عزت ہے میرے دل میں ان کے لیے اچھے بندے ہیں علی کلی خان صاحب اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں سر اس کانسٹرکشن کمپنی ہے اور بورڈ آف ڈریکٹرز کے چیئرمین جو ہیں واجد بخاری صاحب ہیں ظلفی کے انہوں نے ٹھیکہ لیا تھا ایک کنسورشن بنیا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ کا ان کے کمپنی گیمن نے جس میں جنرل علی کلی خان صاحب بھی تھے اور ساتھ میں بخاری صاحب بھی تھے وہ کہہ رہے ہیں میرا تو پائی کا پاکستان میں کر رہا اببہ کہہ رہا ہے اور اببہ کی درہا ان کی ان کی درہا کہانی سننے اببہ حضور کی کہ ان کو کیا رہا ہے اس میں یہ لکھتے ہیں یہ میرے پاس ججمنٹ کی کافی ہے پھر کال کو غصہ کر رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان پہ کی جائے گا یہ غصہ ہی آپ کے نو نوحال کے والے صاحب کی شان میں نا ہم نے نہیں کی ہم صرف میسنجرز ہیں یہ انہوں نے کیے اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ گیمن جو ہے انہوں نے جینڈ ونچر کیا امر صاحب ان کو ڈیڑھ بلین روپیز کا ان کو ملا ان کو ان کو پراجیکٹ ملا اسلامباد کا اور ذہن میں رکھیں اسلامباد کا جو ائرپورڈ تھا یہ پندرہ بیس ارہو پیسے شروع ہوا ہے ڈیڑھ سو ارب تک گیا ہے ہر ایک نے اس میں سے مال بنایا ہے اس میں یہ کہتے ہیں یہ جو گیمن تھی جو جینڈ ونچر میں تھی ان کو وہاں پہ ریڈیو کی جو آپ کی بلڈنگ ہے وہ تمیر کرنے کا ٹھیکہ ملا اور انہوں نے اس میں بیٹھ کے ٹھیکے کو پورا نہیں کیا اور یہ ڈیڑھ بلین روپیز کا ان کے پاس یہاں پہ ٹھیکہ تھا اور سپریم کوڈ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تمیر کے لیے جو تھا یہاں پہ جو آپ سترہ ٹھیکے دیے گئے تھے وہ شفاف انداز میں نہیں دیے گئے تھے اور من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیے گئے تھے اور اس میں اس میں آپ کی اس میں کرپشن بھی ہوئی ہے ریگولارٹیز بھی ہوئی ہیں اور جس بارے میں انہوں نے نام دیئے ہیں ان کے کمپنیز کے وہ بخاری صاحب اس کے زلفی کے والے صاحب جنرل علی کولی صاحب کی اور ان کے ان کے والد جو ہیں جو واجد بخاری کی کمپنی ہے گیمن لیمٹیڈ پاکستان تو جناب اب آپ کہتے ہیں جو پیسہ یہاں سے بنایا جا رہا ہے جس میں یہ آ رہے ہیں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو آپ نے وہاں پہ بنائی ہوئی آفشور کمپنیاں اببہ حضور نے یہاں ٹھیکے لیے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے ائرپورٹس تمیر کرنے کے اور اس میں یہ سپریم کورٹ کہہ رہی کے ریگولارٹیز ہیں کرپشن ہوئی ہے اور اس میں کمپنی کا نام ہے بقیدہ ان کے والد کی کہتے ہیں مجھ سے کوسچن ہی کیا جا سکتا آمیر صاحب میں اس میں ایڈ کر دوں کل اس کی تفصیلات دیں گے کہ پاکستان کی ہسٹری کا جو سب سے بڑا سکینڈل جو نائنٹین سیونٹیز میں ہوا تھا ایک کمپنی تھی الزلفکار اسوسیٹس زلفکار اسوسیٹس یا الزلفکار اسوسیٹس اس میں وہ ان کے ان کے تایا چچا تھے برگیٹی اور بخاری صاحب وہ اس کے روحے روان تھے اپنے زمانے میں لیبیا لجانے کا وہ تھا اور وہ بہت زیادہ میسیو اس کے اندر پیسہ بنایا گیا تھا اس کی تفصیلات کل ہمارے پر پیپرز آ جائیں پوری تفصیلات آئیں شیئر کریں گے وہ پاکستان کا سیونٹیز سے شروع ہوا ہے سب سے بڑا پہلا سکینڈل وہ تھا بھٹو صاحب کے دور میں کوئی بڑا سکینڈل نہیں تھا صرف وہ ہوا تھا جس کے خلاف انہوں نے بقاعدہ ایکشن لیا تھا یہ اس زمانے کے اس کے کافی کردار ہیں جو دوڑے میں ہیں بریٹن وہ جو کہہ رہے ہیں نا ایک پائی کا اس در کاروبار نہیں رہا ایک پائی کا واقعی نہیں ہے وہ اربوں روپے کا ہے بالکل اربوں روپے کا ہے